اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کین کین لہنگا بنانے کی کچھ ٹپس شیئر کروں گی کین کین کا لہنگا عموماً فروگ کے نیچے یا لہنگا چولی کے نیچے بنا جاتا ہے تاکہ ایک اس کی خوبصورت سی لکھ نظر آئے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کین کین کا لہنگا پہننے کے بعد اس فروگ کی لکھ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے یہ بہت لائٹ ویٹ میں بنا ہے اور آپ اس کو بہت کم بجٹ میں گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ تقریباً میں نے دس سے بارہ سال تک کی بچیوں کے لئے تیار کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے صرف دو فرلز یوز کی ہیں اب ان فرل کیو پر چونٹس کس طرح سے ڈالی جاتی ہیں مین ٹریک اس میں یہی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی چونٹس ڈالنے کے لئے آپ نے تقریباً چار سے پانچ انچ تک کین کین نیٹ کو فولڈ کرنا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار انچ تک میں نے اس کو فولڈ کیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنے کے بعد واپس بیک کی سائٹ پہ اس طرح فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کی اوپر آپ نے سلائی لگا دینی ہے عموماً جب ہم ایک چونٹس ڈالتے ہیں تو وہ تین لیئر میں ہو جاتا ہے کپڑا تو یہاں پر یہ پانچ لیئر میں ہو جائے گا جب آپ اس کو واپس بیک کی سائٹ پہ پلٹیں گے اس سے فرل جو تیار ہوتی ہے وہ بہت پھولی پھولی سی تیار ہوتی ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے فرلز تیار کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو کپڑے کے اوپر اٹیش کرنا ہے میں نے صرف دو فرلز بنائی ہے اور اس طرح سے میں نے ان کو لہنگے کے اوپر اس طرح اٹیش کر دیا ہے اور یہ دیکھیں فرلز کا پھیلاؤ کتنا زیادہ آ رہا ہے تو اس طرح سے ایک کپڑے کے اوپر میں نے دو فرلز اٹیش کر دی ہیں اور یہاں پر یہ جو کپڑا ہے میں نے اس کو امبریلا شیپ میں ہی کٹ کر کے اس کے اوپر دونوں فریلز لگائی ہیں اور اس کے اوپر میں کتان سل کے کپڑے کی ایک لیئر لگاؤں گی یہ بھی میں نے امبریلا شیپ میں کٹ کیا ہے یہ ہارڈ والی کتان سل کے جو عموماً اس طرح کے لہنگے کے لیے ہی یوز ہوتی ہے سب سے اوپر کتان سل کے کپڑے کی لیئر کو آپ نے تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ تک لمبا کٹ کرنا ہے اور اس کی ویسٹ والی سائٹ پہ الاسٹک کی بیلٹ ہم نے سیپریٹ لگانی ہے اب یہاں پر سل کے کپڑے کے ساتھ میں کین کین نیٹ کی پٹی لگاؤں گی جو کہ تقریباً دو انچ چوڑی ہے آپ اس پٹی کو اون لائن بھی بائے کر سکتے ہیں اور لسز کی شاپ پر بھی یہ مل سکتی ہے اگر وہاں پر اویلیپل نہیں ہے تو آپ ہولسل مارکیٹ سے ایزلی اس کو بائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لہنگے کی کناری کے ساتھ اس کو رکھ کے ایک سلائی لگانی ہے یہاں پر کپڑے کی اوپر ہم نے اس کو رکھ کے ایک سلائی لگانی ہے اور اس کو پھر اندر کی طرف اس طرح سے ہم نے موڑ دینا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں جو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں کین کین نیٹ کی یہ والی پٹی جب لہنگے کے ساتھ سب سے نیچے لگائی جاتی ہے تو اس کا پھیلاؤ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ بہت ہی لائٹ ویٹ میں یہ کین کین نیٹ کی سکرٹ خود گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم بجٹ میں آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اور یہ اتنی لائٹ ویٹ میں بنتی ہے کہ پہنے ہوئے بچے بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کی ساری میجرمنٹ بتا دیتی ہوں تقریباً دس سے بارہ سال تک کی بچیوں کے لیے یہ پرفیکٹ سائز ہے اور اگر آپ لوگ اس سے مزید پھولو با بنانا چاہتے ہیں تو سب سے نیچے والی جو کین کین نیٹ کی فرل لگائی ہے آپ سیم سائز کی دو فرل تیار کر کے اوپر نیچے رکھ کے ایک ہی دفعہ سب سے نیچے سٹیج کر دیں آگے چل کر میں آپ کو اس کی فل میجرمنٹ بتا دیتی ہوں کہ میں نے کتنی اس کی ٹوٹل لیندھ رکھی ہے فروگ کی بارڈی کو نکال کے نیچے نیچے جو گھیر ہوتا ہے فروگ کا اس سے آپ نے پانچ سے چھ انچ تک اس کرٹ کو چھوٹا رکھنا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ نے لہنگے کے نیچے یہ پیننی ہے تو لہنگے سے بھی پانچ سے چھ انچ یہ سکرٹ چھوٹی ہونی چاہیے تو لہنگے کی ٹوٹل لیندھ تقریباً تیس انچ آ رہی ہے اور اس کی فرلز کے لیے جو میں نے لیندھ لی ہے وہ تقریباً پندرہ انچ ہے دونوں فرلز کی لیندھ سیم ہی رکھی ہے میں نے اور جس کپڑے کے ساتھ میں نے یہ فرلز اٹیچ کی ہیں اس کپڑے کی لیندھ تقریباً چودہ انچ آ رہی ہے تو یہاں پر آپ اس فروق کی لکھ چیک کریں جو کہ سکرٹ کے بغیر پینا ہوا ہے اور اب آپ سکرٹ کے ساتھ اس کی لکھ چیک کریں کتنی زبردستہ آ رہی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ